دنیا مطا و خیر المطاع المعات صالحة اس دنیا کی بہترین جیس نیک صالح عورت ہے عورت اچھی تو قوم اچھی نا بھئی عورت اچھی تو ماں اچھی ماں قوم اچھی ماں کے گود بڑییا تو قوم بڑییا اس لیے کہ ہر بچہ ہر معاشرے کا فرد ماں کی گود سے ہو کے جاتا ہے جب وہ پاکیزہ گود ہوگی صاف ستری ہوگی اور اسی واہی ایمان اور اخلاق کی تربیت مل جائے گی تو معاشرہ ایک اچھے افراد کا ایک اچھے افراد کا اور اضافہ ہو جائے گا لیکن جہاں بچوں کو دودھ بھی ماسیاں پھلائیں پالے بھی ماسیاں اور یہ بینک میں جا رہی ہے اس کے پاس شو اس کا ایک ٹی وی میں شو ہے اس کی وہاں مصروفیت ہے اولاد غیروں کے ہاتھ میں ہیں تو پھر آپ سوئی سکتے ہیں معاشرے میں کیسی نسل آئے گی اور کیا معاشرہ بنے گا آنے والا وقت کیا دیکھے گا تو دونوں کی فطرت بھی الگ ہے مزاج بھی الگ ہے دائرہ ایکار بھی الگ ہے لیکن مساوات بھی ہے برابری بھی ہے لیکن وہ برابری عزت میں جان میں مال میں برابری ہے اگر آپ کوئی کہہ دے کہ میاں آج کا دور بہت ترقی یافتہ ہے دائرہ ایکار میں بھی برابری ہونی چاہیے عورت مرد کے ساتھ ساتھ چلے ساتھ ساتھ چلے تو پھر خطرہ ہے کل عورت دعویٰ کر دے کہ نو مہینے بچہ میں کیوں اٹھاؤں ساڑھے چار چار مہینے تقسیم ہو جائے برابری ہونی چاہیے کچھ ادھر کچھ ادھر برابری ہونی چاہیے تو کہاں تک برابری کرے گا یہ کہاں تک برابری کرے گا جب اللہ نے ایک فطرت بنائی ہے ہر ایک کا ایک دائرہ کار ہے ہر ایک کی ذمہ داریاں ہیں ہر ایک کی جسم کی صلاحیتیں مختلف ہیں اور وہ بیچاری گھر کی ذمہ داریاں بھی کرے ہیں اور باہر کی سڑکوں کی نوکریاں بھی کرے ہیں تو کیسا نظام گھر کا چلے گا یہ کیا ظلم ہے اس عورت پر اس سنف نازو پر جو عزت اسلام نے اس عورت کو دی ہے قرآن میں کسی کی اگر اللہ نے سفارش کی ہے نا کسی کی سفارش کی ہے تو صحابہ رضوان اللہ علیہ جمعین کی ایک اور دوسرا اس عورت کی اللہ نے سفارش کی ہے فرمایا وَعَاشِ رُوحُنَّ بِالْمَارُو اس عورت کے ساتھ اچھے انداز سے زندگی گزار اس کے ساتھ سروق ساتھ جو عزت عزت کا تاج اسلام نے اس عورت کے رکھا ہے ساری اسلامی دنیا کے معاشرے اور سوسیٹھیاں اس سرمائے سے خالی ہیں کسی دین کسی مذہب میں اور کسی زندگی کی تحظیم طور طریقے میں عورت کو یہ عزت اور مرتبہ نہیں ہے جو اسلام نے عورت کو عزت بخشی ہے تو یہ ایک دائرہ کار کا فرق ہے برابری بھی ہے جہان مال عزت و عورم اسے کوئی حصہ نہیں ملا کرتا تھا زمانہ جاہلیت میں عورت کو کہتے تھے عورت کا حصہ حصہ تو اسے ملے گا مراس میں جو گھوڑے پہ سوار ہو سکتا ہو دشمن سے مٹھ بھیڑ کر سکتا ہو تلوار لے کر دشمن پہ تان سکتا ہو وراثت میں حق دار تو وہ ہے عورت کا کیا کام لیکن اسلام آیا اس نے کہا اسے مرد سے بھی حصہ ملے گا اپنے باپ سے بھی اسے حصہ ملے گا اپنی ماں سے بھی اس کا حصہ ملے گا باپ سے بھی ملے گا ماں سے بھی ملے گا اپنے شہر سے بھی ملے گا اسلام نے آکے اس کے حصے تقسیم کر دی اس کو اتنے حصے ملیں گے باپ اس کی تربیت کرے گا سنبھالے گا باپ نہ ہوا تو شہر کے گھر چلی گئے اس کی ذمہ داری ہے وہ بھی چلا گیا اولاد کی ذمہ داری ہے اس کو سنبھالنا وہ بھی نہ ہوا بھائی کی ذمہ داری ہے اس کو سنبھالنا ہمیشہ اس کا کوئی نہ کوئی سرپرست بنایا ہے ذمہ دار بنایا ہے یہ عزت بخشی اسلام موسیقا